ملہم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں گری منطری عمیت شاہ بھی پہنچے ملہم سنگھ یادف کے انتم درشن کیے عمیت شاہ نے انہیں پشپ ارپت کر شردھان چلی دی ہے عمیت شاہ نے گری منطری عمیت شاہ نے اخلیش یادف سے ملاقات کی اور پریوار کو سانت بنا دی میدانتہ اسپطال پہنچ کر عمیت شاہ نے یادف پریوار کا دخ ساجہ کیا تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گریہ منترے امید شاہ کی جس میں آپ کو اکھلے شادف بھی نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے ملاقات کی اکھلے شادف سے پریوار کے پرتی اپنی سمبیدنائیں پرکٹ کی اور پشپ ارپت کر شردھانچلی دی ہے ملائم سنگھ یادف کو یہ اسپطال کی بھیتر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راشترپتی دراؤپدی مرمو نے ملائم سنگھ یادف کو دھرتی پتر بتایا اور کہا کہ ان کی اپلپ دیاں اے ساتھارن تھی پردھان منترے نریندر موڈی نے بھی انہیں نیتاجی کہہ کر سمبودت کیا خود گریہ منترے امید شاہ میدانتہ اسپطال پہنچے اتر پردیش میں تین دن کا راج کی اشوک خوشت ہو چکا ہے گروگرام سے زی میڈیا سمباد آتا دیویندر بھارتواج میرے ساتھ جڑ گئے ہیں دیویندر کیا بتایا جا رہا ہے کب تک گروگرام کے میدانتہ اسپطال سے ملائم سنگھ یادف کا پارتیف شریر لے جائے جائے گا لکھناو سمعے کچھ نردھارت ہوا دیکھیں بلکل ملائم سنگھ یادف کے پارتیف شریر کو یہاں سے لے جایا جا چکا ہے ڈس منٹ پہلے میدانتہ اسپطال سے اکلیش یادف رامگو پال یادف شیپ پال یادف ان کے پارتیف شریر کو لے کر یہاں سے نکلے ہیں اور جس طرح سے آج صبح قریب آٹھ بج کر سولہ کی جائے چاہے راشترپتی دروپتی مرموم کی بات کی جائے اور خود امیت شاہ گرہ منٹری امیت شاہ میدانتہ اسپطال یہاں پہنچے انہیں پوش پر ارپیت کر سردانج لی دی ساتھی ساتھ جس طرح سے ملائم سنگھ یادف کا راجنیتک سفر رہا ان کا ویوہار رہا ان کے سمبند رہے لگ لگ راجنیتی پارٹیوں سے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جب وہ بیمار تھی کیونکہ 22 اگست کو میدانتہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ان کو یورین انفیکشن تھا اس کے بعد تبار سے ان کی تبگڑی ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا ان کے باڈی میں نظر بہتر نہیں ہو پا رہا تھا اور یہی کاران تھا کہ لگاتا ڈاکٹرز کی ٹیم علاستو کر رہی تھی لیکن ایک طرف دواء اور دعاوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اس بھی تمام راجنیتک پارٹیوں کے نیتا ملت کی جانکاری لے یہاں پہنچے تھے اس میں مکہ منتری منوہر لال کی بات کی جائے یا راجنات سنگھ کی بات کی جائے اس کے علاوہ تمام الگ الگ راجنیتک پارٹی کے نیتا یہاں پہنچے لالو پرشاد یادے یہاں پہنچے تھے تیزسوی یادف پہنچے تھے تو ان کے اس بات کو ظاہر ہوتی تھی ملائم سنگھ یادف کی کس طرح کا ویوار رہا کس طرح کے سمبند رہے بھلے ہی سمازوادی پارٹی کے سنستاپک تھے لیکن اس کے بیچ الگ الگ راجنیتک اور راجنیتاؤں کے ساتھ جو ان کے سمبند اور ویوار رہے اسی کے کارے یہ تھا جو جب وہ اسپطال میں بھرتی تھے بیمار تھے تو ان کے سواستے کی زانکاری لینے تمام نیتا پہنچے اور آج آٹھ بز کر سولہ منٹ پر جب انہوں نے انتیم ساس لی تو ایک سب سے بڑی دکھت بھری یہ خبر تھی اور اس کے بعد سے لگاتار چاہے ٹویٹ کی ماندم سے بات کی جائے چاہے فون کے ماندم سے بات کی جائے ان کو لوگوں سانتونا دے رہے تھے ان کے پریوار کو اکھلیش یادف اسپطال میں موجود تھے رام گوپال یادف اسپطال میں موجود رہے شیپال یادف یہاں تھے اور اقریب آٹھ سے دس منٹ پہلے ہی یہاں سے ان کے پارتیش شریر کو لے جائے گیا ہے اور جس طرح سے ان کا ایک سمبند رہا ویوہر رہا اسی بیچ دیش بھر میں دعائیں کی جا رہی تھی کہ ان کا سواست بہتر ہو لیکن 82 سال کی عمر میں دوا بھی کام نہیں کر رہی تھی اور دواوں کے بیچ دعا بھی آج کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئی اور انہوں نے انتیم ساس آٹھ بز کر سولہ منٹ پر لی بلکل دیویندر اور رکشا منٹری راجنات سنگھ نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ملائم سنگھ یادف کے ساتھ ان کے سمبند بہت اچھے ہوا کرتے تھے کئی طرح کی تصویریں بھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر اے پی جبدالکلام کے ساتھ ہو چاہے پردان منٹری نریندر موڈی کے ساتھ ہو ان کی ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جو دکھاتی ہیں ملائم سنگھ یادف کے رشتے بہت مضبوط تھے ہر راجنیتہ کے ساتھ کسی پارٹی کسی وچاردھارہ کسی نیتی کا ویروت ہو سکتا ہے لیکن کسی ویکتی کا ویروت کبھی نہیں ہر ویکتی کے ساتھ ہر نیتہ کے ساتھ ان کے سمبند بہت اچھے رہے اور کہہ سکتے ہیں کہ چاہے انہوں نے ووٹ کمائے ہو چاہے پرشنسکوں کا پیار کمائے ہو لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اگر کچھ کمائے ہو تو وہ یہ رشتے ہیں جو اس وقت ہم آپ کو تصویروں کے مادھیم سے دکھا رہے ہیں کہ ہر پارٹی کا نیتہ ان سے ملنے کے لیے پہنچا اور ان کے ندھن کے بعد ہر کوئی دکھ جتا رہا ہے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی ملائم سنگھ یادف کے ندھن پر دکھ جتایا ہے